ہلو فرنس ویلکم ٹو مائی چینل تو فرنس آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی زیادہ پاور فول سپلائی پاور سپلائی یعنی کی ایڈیپٹر کہہ سکتے آپ چارجر کہہ سکتے ہو پاور سپلائی جو بھی آپ کہہ سکتے ہو وہ بنانے والے تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ کچھ پی وی سی پائپ کے پیسز کو کاٹ کر رکھا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چار پیسز کو کچھ اس پرکار سے کاٹا ہے چھوٹے انگل میں اور ہم نے دو پیسز کو تھوڑا سا بڑے انگل میں کاٹ رکھا ہے تو اس کی کیا ڈیمینشن ہے میں آپ کو سب بتا دوں گا تو آپ کو فرنس یہاں پہ کچھ بھی نہیں کرنا آپ کو ویڈیو کو بینے اس کی پورا دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے گائز تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس اس کی مدد سے میں آپ کو یہ دکھارو ڈیمینشن 5 سینٹیمیٹر اس کی لمبائی ہے اور لگبک اپروکس 4 سینٹیمیٹر اس کی چوڑائی ہے جو کہ ہم نے چار پیسز کو کاٹ رکھا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو دو پیسز ہے اس کی آپ کو لمبائی چوڑائی میں یہاں پہ بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں 5 سینٹیمیٹر اس کی چوڑائی ہے ٹھیک ہے گائز آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ کتنا ہوتا ہے یہاں پہ بھی ہمارا لگبک 5 سینٹیمیٹر ہے تو 5x5 سینٹیمیٹر اس کی دونوں یعنی یہ بلکل سکوائر ہے چوکوٹ ہے ٹھیک ہے نا گائز یہاں کے دو پیس ہم نے یہاں پہ کٹنگ کر لیے تو ان پیسز کے ہم کو ضرورت پڑھنے والی ہے اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک ٹرانسفورمر کے ہم کو ضرورت پڑھنے والی ہے جو کی ہی ہے ہمارا چھین جیرو چھین ٹرانسفورمر ٹھیک ہے تو آپ یہاں پہ چھین جیرو بھی یوچ کر سکتے ہیں اگر بارہ وولٹ کی سپلائی بنانا چاہتے ہیں تو چھین چھین کا یوچ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس بارہ جیرو بارہ ہے تو آپ اس سے بارہ وولٹ اور چوبیس وولٹ کی پاور سپلائی بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم کو ایک بریج دریکٹی فائر چاہیے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اولی بریج دریکٹی فائر کہاں سے میں نے لیا اس کو کیسے بنایا ہے کہ اس کی ویڈیو بھی ایک میں نے کمپلیٹ پوری اپنے چینل پر بنا رکھی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو لنک آپ کو ڈسکرپسن میں مل جائے گا تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو ڈسکرپسن کو چیک کر لیجئے گا تو یہاں پہ یہ کچھ سامان لگنے والا ہے اس کے بعد میں ہم کو ایک LED اور اس کے ساتھ میں لگا ہوا ایک رجسٹ ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی LED میں نے یہاں پہ یوچ کی ہے آپ چاہے تو یوچ کیجئے گا ورنہ کوئی ضرور نہیں ہی ہمیں انڈیکیٹ کر لے گئے اور دو وائر کے پیسے تو یہاں پہ ہمارے سامانگری ساب ہوں چکی ہے تو گائز اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ سب سب پہلے ہم کو فیویویک کی مدد سے اسٹرن گلو جو بھی مدد سے ان پی بی سی پائپ کو جوڑ کر اس کا ایک بوکس بنا دینا یعنی کس کی بوڈی کو کمپلیٹ کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے ہمیں کرنے والا ہو تو گائز آپ کو ٹھیک ہے تو پلیز لائک جرور کیجئے گا چینل پہ نئے ہو تو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو اپنے فرینس کے ساتھ جرور کیجئے گا تو گائز ہم آپ نے ہمارے چینل پر اور بہت سی ویڈیو دیکھی ہوگی اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ہم نے بہت ہی زیادہ اچھی اچھی سی ویڈیو آپ کے لیے بنا کر رکھی ہے آپ ہمارے چینل کو ایک بار پورا چیک آؤٹ اچھے سے کر لیجئے گا اگر آپ ہم سے کونٹیک کرنا چاہتے تو آپ کو میں نے دسکرپسن میں فیس بک اسٹاگرام کا لنک دے رکھا ہے ادر وائز آپ کو ای میل بھی پروائیٹ کر دیا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گائز ہمارا بوکس بلکل ریڈی ہو چکا ہے تو اس کا ہم بوٹم کو بھی ہم یہاں پہ چپکا دیتے ہیں فیوک کوئی کی مدد سے تو بہت سیمپل سا ہے یہاں پہ بوٹم بھی چپک چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے دو ہول بھی یہاں پہ کر رکھے ہیں تو آپ کو ایک دیکھ سکتے ہیں اور گرین والا ہمارا مائنس جو کی آوٹپوٹ ہے میں نے کیپیسیٹر پہ یہاں پہ سولڈنگ کر لیا دونوں وائر کو اور یہ جو دو وائر آپ بریچ کے دیکھ رہے ہیں اس قوم کو کیا کرنا ہے کہ ہی ٹرانسفورمر کے ساتھ جوئن کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بوکس میں میں نے دو ہول کر لیا ہے ایک ہمارا ایسی انپوٹ کے لیے اور ایک ہمارا ڈیسی آوٹپوٹ سپلائی کے لیے ٹھیک ہے گائز تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس ٹرانسفورمر کو اسٹنگلو کی مدد سے ہی اس بوکس میں چپکا دیتے ہیں جس سے یہ ہلے ڈو لینا اور کوئی وائر وغیرہ اس میں ٹوٹ ٹوٹ نہ ہو ٹھیک ہے گائز سیمپل سے لگانا ہے اور کچھ اس پرکار سے رکھ کر ہلکا سا پریس کر دینا جس سے کی اگر آپ کے پاس گائز اسٹنگلو نہیں ہو تو آپ یہاں پہ گلو گن کی بھی سائتہ لے سکتے ہیں یا آپ کے پاس جو بھی چیز جو آپ وہ ٹیپ ڈبل سیڈنگ ٹیپ یوچ کر سکتے ہیں یا سکرو لگا سکتے ہیں جسے بھی آپ کو بیٹر لگے ٹھیک ہے گائز تو یہاں پہ ہمارا ٹرانسفورمر آپ چپک کے دیکھ سکتے ہیں آپ ریڈی ہو چکا ہے تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا گائز یہاں پہ سیمپل ہم کو بریج ریکٹی فائر کو اس کے ساتھ سولڈرنگ کر لینا ہے تاکہ یہ ہمارا اچھا سے کنیکشن کمپلیٹ ہو جائے پھر ہم اس کو پیک کریں گے پھر آپ کو ٹیسٹنگ کروا کر بھی یہاں پہ دکھائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ٹرانسفورمر کا چھے اور زیرو کا وائر کو یوچ کیا تھا کہ ہم کو سکس وولٹ کی پاور سپلائی ملے تو آپ سوچ رہو گے میں سکس وولٹ کا پاور سپلائی کیوں بنا رہا ہوں تو گائز مجھے ایک سر کا کومنٹ آیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں میں سکرین پہ آپ کو سو کر دوں گا ایک سر کا کومنٹ آیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ سر آپ ایک سکس وولٹ یہ پاور سپلائی بنائیے تو میں یہاں پہ پاور سپلائی چارجر آپ کہہ سکتے ہیں تو میں اسی لئے ان کے کومنٹ پہ پرشنری یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے گائز تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے ریڈ والا پلس ہے اور ریجسٹنس جس پہ لگا ہوا ہوا ہمارے لیڈی کا مائنس ہے تو پلس والے وائر کو ہم کیپیشٹر یعنی ہمارا آؤپوٹ والے پلس پہ سولڈرنگ کر لیتے ہیں ایلی ڈی کے بھی اور ریجسٹنس کو نیگیٹیو کیپیشٹر کے نیگیٹیو والے پہ سولڈرنگ کر لے دے تو یہاں پہ ہمارے سیمپل ہی سارے کنیکشن ہو چکے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی سیمپل کنیکشن ہے گائز کچھ بھی اتنا اس میں مشکل نہیں ہے تو اب ہم اس کو کیا کریں گے گائز اس کے اندر آسانی سے فٹ کر لیں گے اور پھر اس کو ہم چیک کر کے بھی آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے ورک کرتا ہے اور یہ ویڈیو ہنڈیڈ پرسنٹ ریل ہے گائز آپ ویڈیو کو پورا اسکپ کیے بغیر نہیں دیکھتے ہو تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا ورنہ ادروائز بہت سے لوگ کومنٹ کرتے ہیں کہ فیک ویڈیو تیار ہوتا سکتے ہو کہ یہ فیک ویڈیو ہے ایک بار ٹرائے کر لیا تو سمجھ میں فیک ویڈیو ہے تو گائز ویڈیو کے لیٹر کوئی بھی قویشن ہو تو پلیز کومنٹ کر کے مجھے جرور بتائے گا میں آپ کی جلد سے جلد پوری ہیلپ کرنے کی پوری کوشش کروں گا تو یہاں پہ ہم بوکس کے اندر اس کو اچھے سے فٹ کر لیتے ہیں جس سے کی سارے وائر وغیرہ سب اندر چلے جائے اور ایک ہمارا یہ اچھا سا لک لے لے یہاں پہ پاور سپلائی یا چارجر آپ کہہ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں گائز یہاں پہ فرنٹ کا میں نے بھی اوپر ڈھکن بھی لگا دے اور اس کو اسٹنگلو کی مدد سے تھوڑا تھوڑا ڈال کا چھپکا لیتے ہیں آسانی سے تو یہاں پہ آپ کچھ بھی یوچ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا آپ چاہے تو یہاں پہ فیوک کو کیا اسٹنگلو جو ہوتا ایک ہی ہوتا ہے آپ گلو گن کا بھی ساہتہ لے سکتے ہیں آپ یہاں پہ ٹیپ کا یوز لے سکتے ہیں لیکن اسٹنگلو آپ کے لئے بہتر رہے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے ہمارا یہ پاور سپلائی یعنی کی اڈیپٹر چارجر جو بھی آپ کہیں اس کا یہ لکھ ہونے والا ہے تو یہ LED ہے یہ ہمارا آوٹپوٹ پلس مائنس اور یہاں سے 220 وولٹ انپوٹ AC ملے گا ٹھیک دیا جائے گا ٹھیک ہے گائز تو گائز یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی ٹیسٹنگ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نینے ایک پلگ لے لیا ہے جس سے کہ ہم اس کو AC انپوٹ کروا سکے تو اس میں سب سے پہلے اس پاور سپلائی کا اس کے جو وائر ہے وہ ہم AC انپوٹ والے وائر میں جوڑ دیتے ہیں سمپلی کچھ اس پرکار سے تو یہاں پہ ٹیپ لگائے بھی نہ آپ بلکل بھی ٹیسٹ نہ کریں گائز کیونکہ یہ بہت زیادہ ڈینجر ہے تو پلیز اپنی بڑوں کی سائتہ کی مدد سے یہ کام آپ کرے گا ادھر وائز آپ اکیلے میں کبھی بھی نہ کریں یہاں پہ ہم اس کو پاور سپلائی دیتے ہیں تو آپ دیکھ پائیں گے یہاں پہ LED ہمارا برن ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں LED ہمارا یہاں پہ جل چکا ہے ریڈ کلر کا دیکھ سکتے ہیں تو ہمارا پاور سپلائی جو بلکل چالو ہو چکا ہے تو اب ہم اس کی والٹیج آپ کو اس ملٹی میٹر کی کو چیک کروائیں گے جس سے کہ آپ کو کوئی سک نہ رہے کہ ہاں بھئی اس میں کچھ کیا والٹیج آ رہا ہے یا ریل بھی ہے یا نہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ 20 وولٹ ڈی سی پہ میں نے ملٹی میٹر کو سیٹ کر لیا ہے تو ہم اس پاور سپلائی آپ کو والٹیج چیک کروائیں گے تو آپ ملٹی میٹر کی سکرین پہ دیکھتے رہی ہے کہ میں یہاں پہ اس کی پروپس لگا کر پلس مائنس لگا کر آپ کو والٹیج چیک کروا دیتا ہوں اس کے بعد میں میں آپ کو اس پہ لوڈ چلا کر بھی دکھاؤں گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پلس پہ پلس میں لگا لیتا ہوں اور مائنس پہ مائنس تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سیون پوائنٹ سیون نائن وولٹیج یعنی کہ سکس وولٹ کا ہے تو کیپیسٹر تھوڑا سا چارج ہوتا ہے اس ویدے تھوڑا سیون یعنی اپروکس ساڑھ 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 آٹھ وولٹ کے قریب بتا رہا ہے لیکن جیسے آپ اس کو لوڈ ہوگا یہ نورمل ہو جائے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈی وی ڈی پلیئر کی میرے پار ڈی سی موٹر ہے جس کو میں آپ کو اس سے رن کروا کر دکھاؤں گا جو اپروکس پانچھے وولٹ پہ ہی چلتی ہے ایسے تو تھری وولٹ پہ بھی چل جاتی ہے لیکن پانچھے وولٹ کے یہ موٹر ہوتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی طرح سے یہ موٹر ہماری گھوم رہی ہے چل رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی زیادہ اچھے سے ورک کر رہی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ کو پھر سے دکھاتا ہوں تو گائز یہاں پہ ویڈیو بنانے میں بہت محنت لگئے تو پلیز ابھی تک نہیں کیا لائک تو لائک کر دیجئے گائز اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر کیجئے گا تاکہ جس بھی کسی بھائی کو ایسی ویڈیو کی ضرورت ہو تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنا کام پورا کر سکے تو اگر سر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہر نایش دے آل فریمز